لو جی ٹینتھ کلاس کے پیارے پیارے بچوں آج ہم نے بہت ہی انفرمیٹی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس لیکچر میں آپ کو سیمبل ہارمونک موشن اینڈ ویفز چپٹر نمبر ٹین کے ایمپورٹنٹ ایسلو بیس چارج کوسٹن اور لونگ کوسٹن کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا آپ کا بورڈ کوئی بھی ہو اس سے کوئی قیاد نہیں ہے فیڈل بورڈ ہے پنجاب بورڈ ہے اے جے کے بورڈ ہے کے پی کے بورڈ ہے بلوچستان ہے یا سندھ ہے کوئی بھی بورڈ ہو چپٹر نمبر ٹین میں سے یہی ایمپورٹنٹ کوسٹن پر کیا جا سکتے ہیں اور آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ان سارے کے سارے کیسٹنز کو جو آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے کوسٹنز آپ کو آتے ہیں اور کون کون سے ہیں جس میں آپ کو محنت کی ضرورت ہے جہاں پہ بھی آپ کو سپیچی فائر کو ضرورت پڑے گی میرے ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں گا آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے گو تھو کرنا اور انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ باقی چپٹرز کے بھی آپ کے اسی طریقے سے شارٹ اور لونگ کوئس ہیں جو ایسے لو بیس نے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تاکہ چپٹر وائز آپ کی تیاری کرائی جائے اور پیپرو میں ابھی بہت کم ٹائم رہت چکا ہے اور آپ لوگوں کی تیاری جتنی اچھی ہوگی انشاءاللہ میرے لئے اتنا ہی تسکین اور خوشی کا باعث ہوگا اور آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ بہتر ریزلٹ کی وجہ بنے گی تو یہاں پہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل ایکن کو پرس کریں تک کہ کوئی بھی نئی ویڈیو تو آپ تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو دیفنیلی لائک کریں اور اپنے فرنس کے بیچ میں شیئر کریں یہاں کے کوسٹنز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے شارٹ کوسٹن میں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ what makes simple harmonic motion different from vibratory motion وہ کونسی چیز ہے جو simple harmonic motion کو different بناتی ہے vibratory motion سے تو اس کن سے آپ لوگ نے ڈونڈنا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود ڈونڈیں اگر نہیں ملے گا تو دیفنیلی میں آپ کو help out کروں گا second question ہے کہ how can you say that time period and frequency of a vibrating body are reciprocal to each other چلیں ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کے answer بھی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکے پہلا question ہے what makes simple harmonic motion different from vibratory motion تو اس کا answer یہ ہے کہ simple harmonic motion میں restoring force ہوتی ہے اور vibratory motion میں restoring force کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کو آپ expand کر سکتے ہیں definitely میں جو key point آپ کو بتا رہا ہوں second question میں کہ how can you say that time period and frequency of a vibrating body are reciprocal to each other آپ کو بتا ہے t is equal to one by f ہوتا ہے لیکن اس کے reason پوچھ رہا تو آپ یہ کہیں کہ time period کو میں ایسے define کرتے ہیں کہ time taken by vibrating body or by a simple pendulum کوئی بھی vibrating body ہو سکتی ہے time taken by a vibrating body to complete one vibration one vibration complete کرنے کے لیے جتنا بھی time required ہوگا اس کا time period کہیں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے one vibration کو fix کیا ہے time جتنا بھی required ہوگا جتنا بھی time اس کو لے گا وہ vibration complete کرنے میں وہ time period ہو جائے گا یعنی کہ time کے اوپر کوئی قید نہیں ہے لیکن vibration ہم نے fix کر دیا کہ ایک ہے اب frequency کو ہم define کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ the number of vibrations per second یا number of vibration in one second is called frequency اس کا مطلب یہ ہے کہ frequency کی case میں ہم نے one time کو fix کر دیا vibration کو fix نہیں کیا vibration کچھ بھی ہو سکتی لیکن ایک سیکنڈ میں جتنی vibration ہوگی وہ آپ پاس frequency ہوگی so definitely اس طریقے سے آپ کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک case میں ہم ان کے time period کے case میں ہم time کو sorry vibration کو fix کر لیتے ہیں اور frequency کی case میں ہم time کو fix کر لیتے ہیں vibration پہ کوئی کہہ نہیں ہے تو ایک دوسرے کے reciprocal ہیں third question ہے کہ acceleration of a body executing simple harmonic motion is maximum at extreme position and minimum at mean position justify mathematically and theoretically اس کو mathematically بھی آپ نے justify کرنا ہے یا پروو کرنا ہے اور theoretically بھی mathematically آگ پاس ہوتا ہے a is directly proportional to minus x minus جو ہے وہ تو just اس کی direction کو شو کرتا ہے باقی آگ پاس relation رہ جاتا ہے کہ a is directly proportional to x یعنی کہ جتنا displacement زیادہ ہوگا acceleration اتنا ہی زیادہ ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ extreme position پہ آپ کے پاس جو displacement maximum ہوتا ہے acceleration maximum ہوگا یہ تو تھا mathematically theoretically آپ کیا کہتے ہیں کہ acceleration is the rate of change of velocity تو extreme position پہ دیکھیں تو change of velocity وہ maximum ہے کیونکہ body ایک دم سے چلتے چلتے رکھ جاتی ہے means کہ وہ change of velocity جو ہے وہ maximum ہے تو وہاں پہ acceleration maximum ہوگا اور mean point پہ دیکھیں تو mean point سے a moment later in a moment before mean point ٹھیک ہے ایک لمحہ پہلے ہی ایک لمحہ بات دیکھیں تو mean point ان دو positions کے اوپر جو اس کی change of velocity ہے وہ almost constant ہے i mean کہ change of velocity نہیں ہے velocity constant ہے وہاں پہ تو آپ کے بعد جو acceleration ہے وہ minimum ہوتا ہے وہاں پہ next question کی بات کرتے ہیں کہ what are the conditions for a body to execute simple harmonic motion اس میں اس میں condition یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس جو displacement ہے وہ directly proportional to acceleration ہونا چاہیے یا یوں کہہ لیں کہ acceleration is directly proportional to displacement ہونا چاہیے second آپ کے پاس یہ ہے کہ body کا acceleration always directed towards the mean position ہونا چاہیے اس کے بعد تھرڑ کے اگر ہم بات کریں تو آپ اس کی velocity کی بات کر سکتے ہیں velocity جو ہوتی ہے وہ mean point پہ اور minimum ہوتی ہے extreme point پہ اور acceleration جو minimum ہوتا ہے وہ ہوتا ہے mean point پہ اور maximum ہوتی ہے extreme point پہ ٹھیک ہے یہ ہی ہے condition اس کے علاوہ ایک دو اور بھی اگر آپ کے بعد میں آپ لکھ سکتے ہیں question number five کی بات کریں کہ find the displacement where kinetic energy and potential energy becomes equal in mass attached spring system کہ آپ نے وہ displacement find کرنا ہے جہاں پہ kinetic energy potential energy آپس میں equal ہو جاتے ہیں ان کے x آپ نے find کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کریں گے کیا اس کے لئے relation بنائیں گے kinetic energy کا فارمولہ ہوتا ہے one by two one by two k x square ٹھیک ہے جیسے one by two mv square ہوتا ہے اس case میں one by two k x square ہوتا ہے جبکہ potential energy کے لئے فارمولہ جو ہوتا ہوتا ہے one by two k a square یہ مطلب maximum amplitude تو آپ نے کیا کرنا ان دونوں چیزوں کو kinetic energy اور potential energy کو equal رکھنا ہے مطلب یہ ہے کہ one by two k x square ہو جائے گا equal to one by two k a square اور وہاں سے آپ نے x کی value find کر لینی ہے in terms of a تو آپ کے پاس آ جائے گا one by under root two into a تو یہ وہ displacement ہے بسیکلی جہاں پہ kinetic energy potential energy آپس میں equal ہو جاتے ہیں اس کے بعد question number six کی بات کریں گے ہم تو یہ کیا ہے کہ what should be the length of simple pendulum to have its frequency equal to two hertz frequency two hertz given ہے تو یہاں سے آپ زیادہ time period find کر لیں گے one by two کر کے کیونکہ time period ہوتا ہے one by f ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا time period time period آپ کے پاس موجود ہوگا پھر length find کریں گے آپ t is equal to two point under the root l y g wala formula use کر کے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں how damping progressively reduce the amplitude of vibration یہ آپ نے بتانا ہے کہ damping جب ہوتا ہے تو vibration کیسے radius ہوتا ہے کیونکہ damping basically resistive forces ہوتی ہیں جو amplitude کو کم کرتے 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 after some time the body comes to its mean position mean at rest okay next ہے what should be the length of simple pendulum to have its frequency equal to its time period یہ important question ہے یہ آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ وہ کونسی length ہونے چاہیے pendulum کی جس میں time period آگ پاس ecology of frequency کے ویسے میں بتا دوں کہ اس کا answer ہے کہ length of simple pendulum should be one meter یہ کیسے ہے یہ آپ لوگ نے خود سے پروف کرنا ہے یہ آپ کر لیجئے گا نہیں تو مجھ سے پوچھے گا کمیٹ سیکشن میں definitely میں آپ کو help out کر دوں گا ninth نمبر question ہے کہ why electromagnetic waves do not require medium to propagate from from space to destination from source to destination کہ electromagnetic waves کو medium کیوں نہیں required ہوتا source to destination travel کرنے کے لیے تو اس کے reason یہ ہے کہ electromagnetic waves جو ہوتی ہیں basically اس کے اندر electric field اور magnetic field ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو support کر رہی ہوتی ہیں electric field magnetic field کو push کر رہی ہوتی ہیں magnetic field electric field کو push کر رہی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو apply کے depend کرتی ہیں لیکن اس کے علاوہ کسے تیسے چیز کو depend نہیں کرتی ہیں اور electromagnetic waves source to destination travel کر جاتے ہیں without requiring any material medium اس کے بعد اگر ہم بات کریں کوسی نمبر 10 کی تو construct a transfer wave whose wavelength is 6 cm and amplitude is 2 cm تو اس میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایسی wave بنانی ہے transfer waves آپ کو پتہ ہے transfer waves کیسے ہوتی ہے آپ نے x-axis کے اوپر رکھنا ہے wavelength یعنی کہ distance اور y-axis کے اوپر رکھنا ہے amplitude ٹھیک ہے جو اس wave کی height ہونے چاہیے وہ 2 cm تک ہونے چاہیے ان کے y-axis کے اوپر اور x-axis کے اوپر ایک crest سے اگلے crest تک یا ایک trough سے اگلے trough تک کا distance ہونا چاہیے وہ 6 cm ہونا چاہیے تو یہ easily آپ construct کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہے derive relation for wave equation v is equal to f lambda یہ تو آپ کی بک میں question موجود ہے اس کی derivation بھی موجود یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت آسان ہونے والا ہے لوگ جی بات کر لیتے ہیں important long questions کی اور long questions کے اگر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو important ہے جو board کے questions نے کئی دفعہ repeat کیا جا چکا ہے اور اس دفعہ بھی آنے کے chances ہیں اور یہ question کیا ہے کہ Prove that mass attached spring system execute simple harmonic motion جو mass attached spring system جو ہے وہ simple harmonic motion execute کرتا ہے اس کی motion simple harmonic motion ہے یا آپ نے approve کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیسے approve کرتے ہیں کہ کوئی بھی motion اگر آپ نے simple harmonic prove کرنی ہے تو آپ نے just mathematical relation لے کے آنا ہوتا ہے approve کرنا ہوتا ہے a is directly proportional to minus x اگر آپ کسی بھی motion کے لئے بات prove کر پاتے ہیں تو it means کہ وہ والی motion جو ہے وہ کیا ہے simple harmonic motion ہے اور یہی کام آپ نے کرنا ہے mass attached spring system کے لئے second question same repeat ہو رہا ہے بہت یہاں پہ case change ہے کہ prove that simple pendulum execute simple harmonic motion جی اگر ہم بات کریں کہ simple pendulum کی جو motion ہے وہ simple harmonic motion ہے کہ نہیں اس کے لئے بھی آپ نے exactly وہی relation جو ہے وہ a directly proportional to minus x proof کرنا ہے اور i hope کہ آپ کو یہ یہ دونوں questions آتے بھی ہوں گے لیکن یہ دونوں important question ہے chapter number 10 کے لحاظ سے اور third question ہے اور last question جو long question اس میں سے بن سکتا ہے chapter number 10 میں سے وہ ہے کہ explain the properties of water waves یعنی کہ reflection refraction and diffraction with the help of ripple tank ripple tank کی مدد سے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے کہ properties explain کرنی ہے water کی جو ہے reflection and diffraction یہ کہ water میں بھی یہ سارے properties water waves میں بھی یہ سارے properties ہوتی ہیں اور اس کو آپ نے verify کرنا ہے یا prove کرنا ہے یا show کرنا ہے with the help of simple experiment with the ripple tank اور i hope کہ آپ لوگ اگر یہ سارے question کر لیتے ہیں تو chapter 10 میں سے کوئی بھی question pick کیا جائے کسی بھی board کا ہو تو آپ لوگ easily اس کو attempt کر پائیں گے اور انشاءاللہ attempt کرنے کے بعد مجھے دعائیں بھی دیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل سبسکرائب اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں کیا تو definitely آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور maximum حد تک اس کو propagate کریں تاکہ یہ ان سٹنٹس تک بھی پہنچ سکے جس کو ابھی تک سوچی فائر کا پتہ نہیں ہے بہت شکریہ اللہ حافظ